تشروات سلطانپور کی قبر سے جہاں پر ڈی ام سی اندوبتی پر لمبوہ سے دیجئے کہ ودھائک دیو بڑی دویدی نے بشترچار کے آرخ لگایا ہے ودھائک کا آرخ یہ ہے کہ زلے میں کورونا کی جانچ کٹ 2800 روپے کی جگہ 9950 روپے میں خریدی گئی ہے معاملہ سامنے آتے ہی سی ام کاریانے نے معاملے کی جانچ کے آدھے ایش کیے ہیں تو سلطانپور کی ایک خبر ہے اور یہ بتا دیں آپ کو ودھائک نے ڈی ام پر گم بھیر آرخ لگایا ہے کورونا کٹ کو لے کر یہ آرخ لگے ہیں یہ کہاں گیا ہے کورونا کے تین دنہ زیادہ داموں میں خریدی گئی ہیں ڈی ام کے دوارہ ودھائر اس پورے معاملے کی جانچ کے آدھے ایش دی گئے ہیں مکہ منتری کارالے میں ودھائک دیب بڑی نے شکایت اپر مکہ سچیف پنچائیتی راج کو جانچ کے آدھے ایش دی گئے ہیں جانچ اس پورے معاملے میں ہوگی اور اس جانچ کے آدھار پر یہ تیہ کیا جائے گا کہ آخر سچائی کیا ہے یعنی کہ یہ آرخ کتنے صحیح اور کتنے غلط ہے پاون سینگر اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں پاون آرخ لگائے گئے ہیں ودھائک کی طرف سے ڈی ام کو کتین گناہ زیادہ پیسے دے کر یہاں پر یہ کٹ خریدی گئی ہے جانچ کہاں تک پہنچ پائیں کیونکہ ابھی جانچ کے لئے آدیش تو ہو چکے ہیں کیا چیزیں جو ہے ابھی تک سامنے نکل کے آئے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر دیکھئے شلپا بدھائک نے گمبھیر آروپ لگائے ہیں اور انہوں نے اس بات کو دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس پروف ہے انہوں نے پتر لکھا اور تمام طرح کی باتیں کی ڈی ام سے بھی انہوں نے بات کرنے کا پریاس کیا حالانکہ وہ صبح سے فون کسی کا نہیں اٹھا رہے ہیں نہ وہ کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں جب سے یہ لیٹر سامنے آیا ہے سنجر پرساد کا جو مکہ منتری یوگی آدیتنات کے پرمک سچیو ہیں ان کی طرف سے جو لیٹر لکھا گیا ہے پنچائیتی راج کو اپر مکہ سچیو کو لکھا گیا ہے کہ اس پورے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے جانچ کریں اور جہاں چاکھیا جو ہے وہ مکہ منتری آفیس کو دیا جائے مطلب اب صاف ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی پہ کاروائی ہونی تا ہے اگر بیدھائیت گلت پتر لکھتے ہیں بیدھائیت کا گلت عروف ہوتا ہے تو نشیط پر پارٹی استر پہ اور سرکار استر پہ ان سے پوچھتا چھو گی باتچیت ہو گی لیکن اگر ڈی ایم کی طرف سے لاپروہی بڑھتی گئی یا ڈی ایم تک کیا کوئی انوالمنٹ اس میں پایا گیا تو کاروائی بھی اب سنشت مان کر کے چلیے کیونکہ پچھلے دینوں جو دیکھنے کو ملا ہے کہ مکہ منتری کے سنگیان میں اگر کسی ادھیکاری کا بھرستہ چار سامنے آیا ہے تو اس میں مکہ منتری نے کاروائی کی ہے حالانکہ جو ڈی ایم ہیں وہ سفائی اپنا دے رہی ہیں انہوں نے میڈیا کو بلایا ہے اپنی بات رکھنے کے لیے وہ بات میڈیا کے سامنے رکھنے والی ہیں لیکن اس پورے معاملے میں بھرستہ چار کی کہیں نہ کہیں جو جڑھ ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جو ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہے یعنی تینگونے ریٹ پہ خریدا گیا اور بیدھائک نے جو آروپ لگایا یوں ہی نہیں لگایا ہے انہوں نے مارکٹ ریٹ سے لے کر کے آن لائن ریٹ پتا کیا ہے اور اس آن لائن ریٹ پتا کرنے کے بعد اس طرح کا آروپ لگایا ہے حالانکہ کئی معاملوں میں یہ بیدھائک بیواد میں رہے ہیں سرکار کے خلاف کئی ساری ٹپڑیا کئی سارے پتر یہ لکھ چکے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ یہ معاملہ گم بھی رہے کیونکہ کوویڈ کو لے کر کے اتر پردیس سرکار لگا تار بیٹھک کر رہی ہے میٹنگ کر رہی ہے اور بھرستہ چار کے نام پہ اگر کہیں کوئی سکایت ملتی ہے تو کروائی بھی کرتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سکایت مل لیا ہے اس میں ڈی ایم کے خلاف اگر سکایت صحیح ہوتی ہے تو کتنے دنوں میں کروائی ہوتی ہے یا جو جانچ ریپورٹ ہے وہ کتنے دنوں میں سرکار کے پاس چلی آتی ہے اور اس کے بعد سرکار کس طرح کی کروائی کرتی ہے ملکل پمنہ یہ کہانا گلت یہاں پر نہیں ہوگا اگر یہاں پر ڈی ایم دوشی پائی جاتی ہے تو پھر جو مکہ منتری کی طرف سے لگاتار کوششیں کی جا رہی تھی لگاتار میٹنگز لے کر تمام چیزیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہر سو ودھا اپلپ کرائی جائے یہاں پر کورونا پیشنٹ کو ان تمام چیزوں پر پلیتہ لگتا ہوا نظر آئے گا ہاں بلکل صحیح کا آپ نے کیونکہ یہ پچھلے دنوں لکھناوں کی بھی گھٹنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں کی میئر نے نگر آیکت پہ آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے بہت سارے غلط کام کی ہیں بہت سارے معاملے آئے کافی پتر آولی چلی دونوں طرف سے ایک دوسرے کو اوپر جواب آروپ پراتی اروپ لگایا گیا تمام طرح کی کیرکیری سرکار کی ہوئی اس کے بعد نگر آیکت کو ہٹایا گیا لیکن اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اگر پورے معاملے کے ساکچ ڈی ایم کے پاس ہیں تو ان کو ترند سامنے آ کر کہ پورے ساکچ سہید میڈیا کے سامنے اپنی بات کو رکھنی چاہیے اور اپنی بات کو سرکار تک پہنچانی چاہیے لیکن اب پتر دیکھیں گی تو پتر میں ڈیٹ جو ہے تین چار دن پرانا ہے یعنی چار پانچ دن پہلے ہی اتر پردیس سرکار نے اس پورے معاملے میں جانچ بٹھا دی ہے آج یہ پتر میڈیا کے ہاتھ لگا ہے اس کے بعد یہ پورا معاملہ سب کے سامنے آیا ہے تب بات سمجھ میں آئی ہے کہ کتنا گمبیر آروپ ہے کس طریقے کا آروپ لگایا گیا ہے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ کسی کی طرف سے کوئی جواب داخل کیا گیا ہے مطلب صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے اور اس کو لے کر کے جو شکایت ہوئی ہے بیدھائیت کی طرف سے اگر ایک جنپردینید ہی کوئی شکایت کرتا ہے تو اس پہ تورت کاروائی ہونی چاہیے حالانکہ مکہ منتری آفیس سے اس پہ پرمکھے سچی کو جانچ بٹھائے گیا ہے لیکن اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں جانچ ہفتوں لگے یا دو مہینے یا ایک مہینے میں سمجھ لگے جانچ کرنے پہ کیونکہ اس کے ریٹ ترنت پتا چل جائیں گے بلکل پون یعنی کی آپ جانچ پر سارا داروبادار تکا ہوا ہے جانچ کے بعد اصل تصویر جو ہے وہ سامنے نکل کے آپ آئے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے پون